کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ زومان سے ہوگے خوشباش ہوں گے آپ کہیں گے زنیارہ کو آج کیا ہوگیا صبح صبح کے ٹائم جو ہے ہم دو سنا کرنے کے بجرے آئے کہہ رہی ہے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو خبر ہی کچھ ایسی ہے جی جو میں نے آپ کا چیئر کرنی ہے وہ آگے کو کہتا حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو آئیسا جی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں خبر کچھ یوں ہے کہ افتخار درانی جن کا تعلق پی ٹائی سے رہنما ہے پی ٹائی کے اور ان کے گھر پہ پڑا جی چھاپا تو افتخار درانی جو ہے وہ انہوں نے جب دیکھا کہ پولیس آگئی ہے چھاپا پڑ گیا ہے انہوں نے کہا ہتھیار اپنے جو ہیں وہ گرا دو تو افتخار درانی صاحب جو ہیں وہ پریشان ہو گئے اب وہ گانا مجھے نہیں آتا وہ وہ بھی یہ گانا گا رہے تھے جس وقت پولیس آئی تو اب انہوں نے جو سب سے پہلی کال کی وہ کس کو کی انہوں نے اپنے گھر والوں کو نہیں کی کہ تھلوں اٹھو تیت اسی میرے بچاؤ اور پولیس میرے لہن آئیے بلکہ انہوں نے کال کیجی رابیہ ملک صاحبہ کو اب اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ پوچھے کہ رابیہ ملک کون ہے اور ان کا کیا کردار رہا ہے تو ان کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ افتخار دورانی کے ساتھ بلکل ایسے جیسے آپ نے اگر فش اکوئریم رکھا ہونا گھر میں تو دو مچھلیاں آپ کو سارے اکوئریم سے سائٹ پر نظر آ رہے ہوتی ہیں وہ دو آگے پیچھے آگے پیچھے ٹہل رہی ہوتی ہیں چاہے وہ سرکولر موشن میں ہو چاہے وہ انٹی سرکل گھوم رہی ہو ان دونوں مچھلیوں نے ایک دوسرا کے ساتھ رہنا ہوتے ہیں یہ بھی دو مچھلیاں تھی یعنی کہ افتخار دورانی اور رابعہ ملک اب یہ بھی آپ نے دیکھا آگن کی بہت ساری پکچرز جو ہمیشہ یہ منڈلاتے رہتے تھے نیازی صاحب کے اردگید اور کافی ماشاء اللہ بلکی خاتون ہیں اور پچھلے دنوں میں ان کا ایک بڑا بہہودہ قسم کا ویڈیو بھی لیک ہوا ہے افتخار دورانی صاحب کے ساتھ مبیانہ طور پر اس کے باوجود میں کہتی ہوں کہ پرانے وقتوں میں آج سے کوئی پانچھے سال پہلے کی بات اگر آپ کر لیں اگر کسی کا کوئی بہہودہ ویڈیو لیک ہو جاتا تھا تو آپ یقین کریں وہ شخص کسی کو اپنی شکل نہیں دکھاتا تھا وہ شخص انڈرگراؤنڈ ہو جاتا تھا وہ زبیر ملک تھے نا وہ اسد عمر کے جو بھائی تھے ان کا جب ویڈیو لیک ہوا بہہودہ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ غائب ہو گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے کہیں اور رستے میں شہباز گل نے ان کو روک کر ان کا مزاق بنایا تھا اس وقت بھی وہ بچارے شرمندہ نظروں کے ساتھ اپنی آنکھیں نیچے پھینک کے جو ہے وہ چلے گئے تھے اس کے بعد آپ کو وہ پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آتے جیسے وہ پہلے نظر آتے تھے پھر آپ کو یاد ہوگا پرویز رشید صاحب کا جو دکھنے میں اتنے سوبر اتنے وہ اچھے انسان لگتے ہیں ٹھیک ہے جی ان سے مستیک ہوئی ان کا ویڈیو لیک ہوا اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر وہ تمانیت نظر ہی نہیں آتی وہ کتنے آپ کو خموش خموش دکھائی دیتے ہیں عوام کا سامنا نہیں کرتے اور بڑی نا ان کا فیس جو ہے نا وہ بالکل کونفیڈنٹ نہیں لگتا یعنی کہ جس انسان کے اندر تھوڑی ظاہرت ہوتی ہے شرم ہوتی ہے نا جب اس کا ویڈیو لیک ہوتا ہے ان کے کچھ ویڈیوز موجود ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب میں ازلی بے شرم ہوں نیازی سب کو کوئی فرق نہیں پڑا حریم شاہ کے ویڈیوز آپ نے دیکھے ٹوٹر کی اوپر کس طرح سے روٹریٹ کرتے رہے کتنے گندے اور بہودہ ویڈیوز تھے ان کو کوئی فرق پڑتا ہے وہ ابھی تک اپنے ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں اور اب جناب علی یہ جو افتخار درانی صحابہ ہیں ان کے جو ویڈیوز ہیں وہ لیک ہوئے رابعہ ملک کے ساتھ اور رابعہ ملک ہی ان کے لئے کنڈم کری ہیں نہ افتخار درانی کا کوئی بیٹا سامنے آیا نہ ان کے کوئی بیٹی سامنے آئی نہ ان کے کوئی بیوی سامنے آئی نہ ان کے گھر والوں نے کوئی کنڈم کیا عمران ریاض خان جب غائب ہوئے تھے تو ان کی میسیز آئیم تھی ان کے والد آئے تو ان کے بھائی سامنے آئے تو انہوں نے آ کر پروٹیسٹ کیا تھا یہاں پر کون پروٹیسٹ کر رہا ہے کوئی پتھر سے نہ مارے ہائے میرے درانے کو افتخار درانی ان کے لئے کیا کہہ رہی ہیں رابعہ ملک صاحبہ خود ہی سن لیچے سلام علیکم یہ تقریباً ڈیڑھ بجے کے قریب آدھی رات کو افتخار درانی کو اٹھا لیا گیا ہے نہ ہی ان پر کوئی ایف آئی آر ہے نہ ہی ان کے خلاف کوئی وارنٹ ہے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کے کوئی چارج ہے مگر رات کے ڈیڑھ بجے ان کو اٹھایا گیا ہے اور ان کے اہل خانہ سے ان کے فون بچھینے گیا چلیے اب چلتے ہیں جی اگلی مزہ کا خیز قسم کی خبر کی طرف اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کے ٹیکس ریٹرنز کا موسم آتا ہے ہم سب جتنے بھی عام لوگ ہیں مطلب جو میں ہوں میں کوئی امیر نہیں ہوں لیکن میں بھی اپنا ٹیکس ریٹرن کرتی ہوں ٹیکس فائل کرتی ہوں تو اب جناب ٹیکس ریٹرنز کے یعنی جو اپنے گوشوارے ہیں جو اپنا ٹیکس ریٹرنز آپ نے فائل کرنے ہوتے ہیں نیازی صاحب نے اپنے کیے ہیں اور would you believe کہ انہوں نے اپنے اساسوں میں کیا لکھا ہے آپ گیس کر سکتے ہیں قسم کھائیں آپ نے گیس کر کے اس وقت جو سوچا ہے بینہ میرا آنسر سنے آپ نے کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے کہ آپ نے کیا سوچا تھا ٹیک ہے میں اب آپ کو بتاتی ہوں چار سال کے انہوں نے اپنے گوشوارے جو جمع کروائے ہیں اس میں نہ انہوں نے اپنی کوئی موٹر سائیکل اس میں لکھی ہے نہ اس میں انہوں نے اپنی کوئی گاڑی لکھی ہے how is it possible کہ نیازی صاحب کے پاس کوئی گاڑی نہ ہو ان کے پاس کوئی بائک نہ ہو ان کے ملازمین کے پاس نہ ہو انہوں نے کوئی موٹر سائیکل کوئی گاڑی نہیں لکھی انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے جو تین گھار ہیں ان کی جو ٹوٹل مالیت انہوں نے لکھی ہے وہ کتنی لکھی ہے پانچ لاکھ اور انہوں نے جو اصل میں اپنے گوشوارے کے اندر چیزیں لکھی ہیں وہ پتہ کیا لکھی ہیں وہی انڈے وچھے کٹے نہیں یقینہ تھا انہوں نے اپنی گوشوارے میں چار بکریاں لکھی ہیں آپ کو یقین نہیں آرہا یہ ٹیلی ویژن پر ٹیلیکاسٹ ہوا ہے اور وہ جو صاحب ہیں وہ بیٹھ کے پوری تفصیلات بتا رہے ہیں اور نیازی صاحب کیا کہہ رہے ہیں خود ہی مطلب انہوں نے اپنے گوشوارے میں کیا کچھ لکھا ہے خود ہی دیکھئے انہوں نے جا رہا ہے یہ معاملہ تشاہ خانہ والا لیکن تشاہ خانہ سے متعلق جو آج چند حقائق جو ہے وہ امجد پرویر صاحب نے ٹرائل کورٹ میں پیش کیے وہ میرے علمے بھی نہیں تھے وہ یہ ہے کہ چار سال میں چیرمن تحریک انصاف نے جو اپنے گوشوارے ظاہر کی ہیں اور ایمین ٹیکس ریٹنز کے اندر بھی ان میں ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے موٹسائیکل تک نہیں ہے ایک تولہ سونا بھی نہیں ہے نہ ان کے پاس نہ ان کے علیہ کے پاس ان کے تین گھر ہیں اور تین گھروں کے اندر جو ان کے پاس فرنیچر یا اس کی جو اماؤنٹ ہے جو اس میں جو فرنیشنگ ہوئی بھی ہے اس ٹوٹل کی تین گھروں کی مالیت پانچ لاکھ روپے ہے اچھا اور بات آپ کو بتاؤں جی فرنیچر فکچر جتی بھی چیزیں تین گھروں کے جی تین گھروں کے جو ان کی اہلیہ کا بھی بنی گالا میں گھار ہے اور ایک جو ان کا پانچ پانچ نہیں پانچ لاکھ روپے ٹوٹل all together تینوں کی مالیت پانچ لاکھ روپے ہے میں بتا رہا ہوں اچھا اس کے علاوہ جی ایک سو سات ملین کے تحائف انہوں نے توشہ خاند سے لیے جس کا انہوں نے 25% پہ کیا جو اپنا وہ شو کر رہے ہیں 58 ملین یعنی پانچ پانچ لاکھ روپے وہ کہہ رہے ہیں میں نے ریٹرنز میں اس نے زائد نہیں کیا کیونکہ وہ کچھ اپتہات میں نے لیے وہ میں نے جون سے پہلے فروغ کر دی ہے یہ ایسا کیس ہے اور پھر یہ صادق اور امین بھی ہیں آپ دیکھیں نا بڑے غریب بھی ہیں اتنی گاڑی بھی نہیں ہے مورسیکل بھی نہیں ہے ہاں ان کے پاس چار بکری ہیں وہ چار بکری ہیں اور انہیں 2018 19-20 کے گوشواروں میں ظاہر کی ہوئی ہیں جی تو آپ کو یقین آگیا جو میرے یوتھیا بھائی یوتھیاز ہیں ان کو سکون آگیا پھر کہتے ہیں کہ زنیرہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتی ہیں تو میرا کام تو بھی خبر دینا ہے میں نے تو آپ کو خبر دینی ہے مجھے تو جہاں پہ کوئی ششکا لچکا دھچکا ہٹکا کچھ بھی نظر آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ نہ تو نیازی صاحب نے اس کے اندر توشہ خانہ کی گھڑیاں ڈالی ہیں نہ وہ جو ہیرے جوارات جو انہوں نے پنکی آنٹی کو دے دی ہیں نہ وہ ڈالی ہیں نہ انہوں نے القادر یونیورسٹی کے 190 ملین پاؤنڈ ڈالے ہیں نہ انہوں نے جناب کوئی پیسہ ڈالا ہے بہرحال اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف جناب اگلی خبر یہ ہے دوسری طرف میں نے آپ کو پچھلے ولاغز میں بھی بتایا تھا کہ خدیجہ شاہ سے لے کر جتنی بھی خواتین ہیں وہ بھی ابھی تک جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی بھی زمانتیں نہیں ہو سکی ہیں اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایٹی سی نے 17 اگست کو انہیں دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ دوبارہ سے پیش ہوں اور اس کے بعد جو فردر آگے پروسیڈنگز ہیں وہ ہوں گی اور اب ہم بات کر لیتے ہیں جناب جی پرویز خٹک صاحب کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے الادگی اختیار کر لی ہے نیازی صاحب سے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے اپنی نئی پارٹی بنا لی ہے اور جو پرویز خٹک ہیں وہ بھی آئے روز کوئی نہ کوئی بوم پھینک رہے ہیں کوئی نہ کوئی نئی انفرمیشن دے رہے ہیں اب کی بار انہوں نے کچھ نئے بیانات جو ہیں وہ اپنے ریکارڈ کروائے ہیں بیسیکلی انہوں نے سلیم صافی کو اپنا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے جس میں انہوں نے اس کے کچھ چنکس بھی میں آپ کو سنوانا چاہوں گی لیکن پہلے سن لیجئے کہ انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا کہ القادر ٹرسٹ یعنی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو جو انہوں نے اسمبلی سے پاس کروانا تھا انہوں نے کہا تھا اس کے معاملے میں کابینہ سے جھوٹ بولا تھا نیازی صاحب نے اور پھر جھوٹ بول کر انہوں نے ہم سے سب سے منظوری لی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ شہزاد اکبر کی اوپر ڈالا اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں بھی جس شخص نے گھڑی خرید دی تھی اس نے بھی الزام لگایا تھا کہ بشا بی بی اور شہزاد اکبر ہی دراصلہ ڈیلنگ کرنے والے تھے حالانکہ شہزاد اکبر نے اس سے انکار کیا تھا تو اب کی بار جو ہے وہ پرویز خٹک نے دوبارہ سے الزام جو ہے وہ شہزاد اکبر پہ ڈالا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کابینہ کو دھوکے میں شہزاد اکبر نے رکھا توشہ خانہ کے تحائف بیچنا انتہائی قابل شرم بات ہے اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ہم سے باقی غلطی ہوئی ہے یہ دراصل ان سے صحافی نے پوچھا تھا سوال یہ پوچھا تھا کہ جناب آپ لوگوں نے یہ جو منظوری دیتی کابینہ کے اندر تو پھر غلطی تو آپ کی بھی ہے آپ کو بھی اپنی مسٹیک ماننی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ بلکل ہم سے غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ جو ہے وہ دراصل لندن میں پکڑا گیا ہے اور وہ پاکستان کی گورمنٹ کو ہینڈ اوور ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں کوئی غلط بات نہیں لگی ہم نے کہا کہ اگر پیسہ باہر سے پکڑا ہے کرپشن کا پیسہ ہے اور آپ ہی پاکستان رہا ہے اور آپ ہی پاکستان گورمنٹ کے پاس رہا ہے تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے پھر مزید انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ توشہ خانہ کے تحائف بیچنا انتہائی قابل شرم بات تھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم شرم کے مارے جو ہے وہ نیازی صاحب کے سامنے جو ہے اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے کیا کہا پرویز خٹک صاحب نے خود ہی سن لیجئے دیکھیں توشہ خانہ جو نکلا چل ہے ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جب توشہ خانہ میں کوئی گفٹ آتی ہے وہ گفٹ جو ہے وہ اس کی پرائیس منتی ہے اس پرائیس پہ تم اس کو ریٹین کرلو اس پر ہمیں شرم بھی آئی کہ کیسے گھڑی بیچی گئی ہے لیکن کئی چیزیں شرم کا لحاظ رکھے وہ بات نہیں کرتا تو اس کو خود عقل ہونے چاہیے کہ ہوا کیا تو یہ اچھا نہیں تھا کہ اس کو بیچنا میں اس کے خلاف ہوں اور ریٹین کرلیتا تو کیا یہ قانون ہے سب کے لیے ہے تو جیسے اب قانون چینج ہوگا کہ اب جو آئے گا وہ آکشن چلا جائے گا جو قانون ہے اس کے مطابق جس نے کیا اس کا ایشو نہیں ہے لیکن اگر اس نے سب کچھ توڑ کے آگے کیا تو پھر میرا خال میں اور میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا وہ گڑی تو ساٹھ کرو روپے کی ہے وہ جو بندہ کہہ رہے تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا شوک کیا ریٹین میں کیا شوک کیا جی تو جناب اب میں اگلی خبر پر جانے سے پہلے یا اگلا چنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے جو کہ آج کل لاست چنگ ہے وہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو دھنوں کی کہانی سنانا چاہتی ہوں ایک پرانے وقتوں کی بات ہے بادشاہ اپنے محل میں اپنے ککش میں گھوم رہا تھا وہاں پر ملکہ بھی تھی اور وہاں پر اچانک جو ان کی دھو بن آئی اور دھو بن کے ہاتھ میں تھی مٹھائی اور دھو بن بھاگتی آئی بھاگتی آئی اور اس نے آکے کہا کہ جناب علی یہ دیکھیں جی مٹھائی کھائیں تو جو ملکہ اے آلیہ ہیں انہوں نے فوری طور پر مٹھائی کھائی اور پوچھا کہ یہ کس خوشی میں تو دھو بن نے کہا کہ ہمارے گھر میں دھنوں پیدا ہوا ہے تو وہ بڑا دھنوان ہے تو لہٰذا جو ہے نا ہم آپ کے لئے مٹھائی لے کر آئے ہیں تو ملکہ نے فوراں فوراں دونوں ہاتھوں سے مٹھائیاں پکڑی ایک اس نے مومٹ ہوسی دوسری اس نے سامنے بادشاہ کے مومٹ ہوسی بادشاہ نے بھی مٹھائی کھائی مزیدار اور بادشاہ نے کہا یہ کس خوشی میں تو ملکہ اے آلیہ نے کہا کہ دھو بن کے گھر میں دھنوں پیدا ہوا ہے تو بادشاہ نے کہا آؤ میرے پیچھے تو بادشاہ نے فوری فوری آرڈر کیا وہاں پر اپنی ریایہ میں کہ جلدی جلدی مٹھائی کے تھال لے آئے جائیں مٹھائی کے تھال آئے پورے جو محل کے لوگ تھے ان کو مٹھائی کھلائی گئی تو وہاں پہ جو بادشاہ کا وزیر تھا اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کی کس خوشی میں وہ نے کہا کہ دھنوں پیدا ہوا ہے اس نے وزیر نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن دھنوں ہے کیا تو بادشاہ نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا یہ تو مجھے ملکہ نے بتایا تھا کہ دھنوں پیدا ہوا ہے تو پھر بادشاہ جو ہے وہ پتا ہے لگانے کے لیے جا پہنچا جناب ملکہ کے پاس اس نے جا کے کہا تم نے کہا تھا دھنوں پیدا ہوا ہے تو ملکہ نے آگے سے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ دھنوں کون ہے یا کیا ہے وہ تو مجھے دھوبن نے کہا تھا تو دھوبن کو بلایا گیا دھو بن سے کہا گیا باقیوں کو بھی کٹھا کر لیا گیا بھئی تم لوگوں نے ایسی فضول میں مٹھائی کھا لی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ دھنوں کیا ہے تو دھو بن نے کہا وہ تو ہمارے گھردے کا بچہ ہے جس کے اوپر ہم کپڑے لاد کے روزانہ یہاں پر آتے ہیں کیونکہ ہم تو دھو بھی ہیں ہمارے لیے تو سب سے قیمتی دھنوں کا بچہ ہے تو اس طرح کے دھنوں کے بچے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آپ کو بہت ملیں گے اور ہر جگہ پر ملیں گے اب سوال یہ ہے کہ ہم ہم سب مٹھائی تو کھا لیتے ہیں دھنوں کی خوشی میں لیکن ہمیں پہچان نہیں ہو پاتی کہ دراصل دھنوں کا بچہ ہے کون اب دھنوں کے بچے سے مجھے ایک بات یاد ہے نیازی صاحب جو ہیں وہ بلاول کے پر بڑی تنقید کرتے رہے نیازی صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے رہے کہ اوئے زرداری اوئے اوئے اپنے بیٹے کو اردو تو سکھا دو حالانکہ اردو لفظ ہوتا ہے لیکن نیازی صاحب جو ہیں وہ دوسروں پر تنقید کرتے ہوئے دوسروں کی تضحیق کرتے ہوئے اداروں پر الزامات لگاتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اردو ان کو خود نہیں آتی اور نیازی صاحب جو ہیں وہ وہ شخصیت ہیں جو خاتم النبیجین نہیں بول سکتے وہ نبیالولین پتہ نہیں کیا بولتے ہیں وہ تونسہ کو چونسہ بول دیتے ہیں وہ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں آپس میں ملا دیتے ہیں یہ نیازی صاحب کا ہی طرح امتیاز ہے کہ وہ بارہ موسم پاکستان کے اندر جو ہے وہ بنا دیتے ہیں یعنی اللہ نے بھی چار موسم بنائے ہیں چلو بڑی حد تسی ایک اور پالو پانچ کرلو لیکن وہ بارہ موسم بتاتے ہیں وہ انبیاء کرام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سے ہٹا کے ایک لاکھ چالیس ہزار بتا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ ہسٹری میں کئی موجود نہیں ہے موسیٰ کا نام ہے عیسیٰ کا نام ہی نہیں ہے اور وہ کھٹمنڈو کے نپال کو بنا دیتے ہیں وہ کٹے بچے اور انڈے جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں وہ اپنے گوشواروں کے اندر جو ہیں چار بکریاں لکھ دیتے ہیں تو یہ صرف فط رہے امتیاز جو ہے نیازی صاحب کا ہے ان کا میں یہ کلپ ثبوت کے طور پر آپ کو دکھا کہ جا رہی ہوں ایسا نہ ہوگی آپ لوگ کہیں کہ زنیرہ جو ہے تنقید کرتی ہے خدا کا واسطہ ہے یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطہ اردو تو سکھا دو ہم نے بھی اسلام اور رہونیت ہم نے اپنے کمزور علاقوں پر خرج کر رہا ہے ہم نے میاں والی ڈی جی خان اور چونسا 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 جو علاقے ہیں ادھر جو ڈی آئی خان باقی پیغمبر علاقے آئے لیکن وہ ہیومن ہسٹری میں ان کا ان کا ذکر ہی نہیں ہے حضرت موسیٰ کا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو آئے ہوف کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اب باریہ جی آپ لوگوں کی میں نے تھوڑا چھوٹا شوٹ ویڈیو رکھا ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آپ کو زیادہ انفرمیشن دے سکیں اب باریہ جی آپ لوگوں کی کومنٹ سیکشن میں آئیے اور مجھے بتائیے کہ پرویز خٹک میں جو جو باتیں کہیں ہیں کیا آپ اسے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں مجھے بتائیے کہ چار سال کے گوشواروں میں نیازی صاحب نے جو چار بکریان لکھی ہیں اور تین گھروں کی قیمت جو انہوں نے لکھی ہے جو ہوش روبہ انکشافات میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مجھے بتائیے کہ افتخار دورانی کی دھنوں ہیں وہ ان کے لئے رو پیٹ رہی ہیں جبکہ ان کے گھر میں سے کوئی شخص سامنے نہیں آیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور مجھے بتائیے عمر سرفراز شیما کا جو جوڈیشنل ریمانڈرس میں چودہ دن کا اضافہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ نیازی صاحب کا یہ جب نے آپ کو کلپ دکھایا ہے جس میں وہ دوسروں کے اردو پہ تنقید کرتے ہیں لیکن خود وہ کچھ بھی کہنا یا سننا جانتے نہیں ہیں مجھے نہیں پتا وہ کس طرح کے اداروں میں پڑے ہیں اور کس طرح سے پاس ہوتے رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے تو جناب علی آپ جو کچھ بھی سوچیں سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی طرح جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز نہ بھولئے گا چینلز کا سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بانے